موسیقی نکالنے کے لیے درخواست سماد کے لیے مقرر لہار ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر سماد ترے گا درخواست پر آخری سماد 20 جنوری 2020 کو ہوئی تھی چونتیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا نئے انرکین سے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا رانہ سناولہ وزیر داخلہ خاجہ عاصف دفاع احسن اقبال منصوبہ بندی پیسل سبزواری پورٹس ان شپنگ اور مریم اورنگزیب کو اطلاعات کا قرمدان مل گیا نویت قمر تجارت سنبھالیں گے امران خان کی قریبی ساتھی اور چہدری شہباز شریف کے مشیر مقرر محسن داور کو وزیر بنائیں این پی کو کابینہ ملائیں بلاول نے وزیر خارجہ بننے کے لیے شرائط رکھتی ذرائقہ کہنا ہے بلاول بھٹو لندن جائیں گے نواز شریف کا ملاقات ہوگی حکومت تازی پر بات ہوگی بزریعظم سمیت کابینہ کے چانتیس میں سے چاویس سرکان زمانتوں پر ہیں نئی کابینہ چیئرمن سینٹ کی بجائے آئی جی جیل خانہ جات سے حلف لیتی تو بہتر تھا پواد چہدری کہتے ہیں پورٹیڈ حکومت صرف تین بوٹوں پر کھڑی ہے اگر اختر مہنگل لے ساتھ نہ دیا تو حکومت گر جائے گی صدر مملکت کسی بھی وقت حکومت کو اعتماد کا بوٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں وزارت عظمہ ملنے کے بعد شہباز شریف اور آرمی چیف کے درمیان پہلی ملاقات قومی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیز ملاقات وزیراعظم محفظ میں ہوئی کراجی میں ایک اور چودہ سالہ لڑکی پر اسرار طور پر لا پتا ہو گئی الفلا سوسائٹی کی رہائشی چودہ سالہ دعا گھر کی دہلیس سے غائب اہل خانہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کو اخواہ کیا گیا ہے دوسری چانب سجانی ٹاؤن سے اخواہ ناظران کا مقدمہ تاہال درچ نہیں ہوا والد کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کو پولیس نے اٹھایا ہے مگر گرفتاری نہیں ڈالی نو منتخے بزرعالہ حمزہ شہباز چار روز بعد بھی حلف نہ اٹھا سکے نون لیگ لہور ہائی کورٹ پہنچ کے ریجسٹر آر آفیس میں درخواست نامکمل ہونے کے باعث واپس کر دی آج تمام دستویزات کے ساتھ درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی اور جمعیرات کو منارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا عمران خان کا ویڈیو بیان کہتے ہیں بیرونی سازش سے ہم لوگوں پر اپنے غلاموں کو مسلط کیا جا رہا ہے سب کو منارے پاکستان حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے بلا رہا ہوں چیرمن پی ٹی آئی آج رات دس بجے ٹویٹر سپیس پر لائیو آئیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے